بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں سارا اور آپ دیکھ رہے ہیں سارا سکوپو کیوٹیوب چینل آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے جارہی ہیں بہت مزیدار لزانیا کی ریسیپی اور لزانیا بیف مٹن اور چکن تینوں سے بنتا ہے میں نے بیف لزانیا بنایا ہے اور مجھے امید ہے کہ یہ ریسیپی آپ کو ضرور پسند آئے گی انشاءاللہ آگے آنے والی جو ریسیپیز ہیں جو آگے آنے والی ویڈیوز ہیں ان میں میں آپ کو ترہ ترہ کے لزانیا کی ریسیپیز شیئر کروں گی ایون ویجیٹیبل لزانیا بھی بنتا اور دوسری بات جو یہ ہے کہ پاستہ سے ریلیٹڈ اور بھی جو ریسیپیز ہیں جو بیک ہوتی ہیں وہ بھی میں انشاءاللہ ضرور آپ کے ساتھ شیئر کروں گی آپ کے سامنے میں ایک سلائس جو انہا نکال کے آپ کو دکھا رہی اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جی سلائس جو تھے وہ بہت ہی آسانی سے نکل آیا اور بہت اچھے سے ہر چیز جو تھی وہ کھوئی بھی تھی اور آپ کے سامنے لیئرز بھی بہت زبدست بنی تھی میں نے یہ تین لیئرز میں بنایا تھا آپ چاہے تو آپ تین لیئرز میں بنا لی جائے دو لیئرز میں بنا لی جائے آپ کے مرضی چلے جی ریسیپیز سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے جی میں بوائل کر رہی ہوں لزانیا شیئرز مجھے ان شیئرز اس کو بوائل کرتے ہوئے تقریباً آٹھ سے دس منٹ لگے تھے اس کے بعد جی آپ پانی کو ڈرین کر کے تھوڑا سا تیل جو ہے وہ آپ ڈال لی جائے گا اور تھوڑا سا ان کو چکنا کر لی جائے گا لزانی شیئرز کو تاکہ یہ ایک دوسرے سے چپ کے ماتا آپ کے سامنے اب میں تیار کرنے جا رہی ہوں کیمہ اور اس کی تقریباً چار سے پانچ سٹیپس ہیں چار سٹیپس تو ککنگ کے ہیں اور پانچ جو سٹیپ آور لیڈنگ کا ہے آپ کے سامنے جی میں اب کیمہ تیار کر رہی ہوں اس میں میں نے پتیلی میں ڈالا تھوڑا سا تیل تقریباً دو سے تین کھانے کے چمچ اور اس کے اندر میں نے دو کھانے کے چمچ ڈالا لسن لسن میں نے چاپ کر کے ڈالا تھا اور اس کو ہلکا سا بس پکا لی جو اس کے اندر میں نے ڈالے پیاز دو درمیانی پیاز میں نے باری چاپ کر کے ڈالی تھی اس کو کلر نہیں دینا جسٹ اس کو آپ نے ٹرانسپیرنٹ کرنا ہے تھوڑا سا پکا کے آپ اس کے اندر ڈالیں گے کیمہ اور کیمہ جی میں نے لیا تھا بیف کا اور تقریباً میں نے 800 سے 900 گرام لیا تھا اور اس کے بعد جی میں نے اس کو کچھ دیر پکایا کہ اس کا ہلکا سا کچھا پن ختم ہو جائے اور اس کے بعد پھر میں نے اس کے اندر ڈالے چاپڈ ٹیماتر اور تھوڑا سا پکا کے اس کے اندر میں نے ڈالی ٹیمیٹو پیوری تھوڑا سا اور اس سے پکائیں گے اس کے بعد جی میں آپ کے سامنے ڈالنے ہوں سیزننگ جس میں میں نے ڈالے نمک اور کٹیوی لال مرچ اور پیسیوی لال مرچ اور اس کو تھوڑا سا مکس کریں گے اگر آپ لوگ مرچے زیادہ پسند نہیں کرتے تو آپ مرچے تھوڑی کم ڈالیں گے میرے گھر میں بھی زیادہ مرچے نہیں پسند کی جاتی اس لیے آپ کے سامنے مرچے بہت کم ڈالی اور لاسٹ میں میں نے ڈالا تھائم آپ کے پاس اگر تھائم نہ ہو اگر آپ کے پاس اوریگانو لیوز ہیں تو آپ وہ بھی ڈال سکتے ہیں تقریباً ایک چمچی میں نے ڈالی تھی اور اس کے بعد اس کو اتنا پکا لی جائے گا اس کا پانی جو ہے وہ خوشک ہو جائے اور یہ ایسا جو کیمہ تھا وہ تیار ہو جائے گا اس کو میں نے رکھ دیا ایک سائٹ پر اس کے بعد جی میں نے لیا پین میں تھوڑا سا آئل اور اس کے اندر ڈال رہی ہوں تو میں لسن لسن کو تھوڑا سا مکس کریں گے یہ اب میں بنا رہی ہوں ریڈ ساؤس اور اس کے بعد میں نے اس کے اندر ڈال لی ٹومیٹو پیوری ٹومیٹو پیوری کے اندر تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو میں نے ہلکا سا پتلا کر لیا تھا اور اب جی میں تھوڑی سی ٹومیٹو پیوری اور ڈال رہی ہوں تقریباً میں نے 1.75 ml کی میں نے ایک ڈبی لی تھی ٹومیٹو پیوری کی اور اس کے اوپر میں نے تھوڑا سے آرڈلی ٹومیٹو پیوری نہیں ساری ٹومیٹو پیسٹ میں نے استعمال کی ہے اس کے بعد جی میں نے اس کے اندر ڈالا تھوڑا سا نمک اور کٹیوی لال مرچ یہاں پہ آپ چاہیں تو آپ پسیوی لال مرچ بھی ڈال ساں صرف دو ہی چیزیں یعنی کہ نمک اور کٹیوی لال مرچ یہ کافی ہے اور جی اس کے بعد تھوڑا سا اس کو مکس کریں گے اس کا ہلکا سا پانی خوشک ہو جائے پھر آپ اس کے اندر ڈالیں گے میں نے اس تھوڑا سا ہاتھ میں کوٹ کے پھر میں نے اس کو ڈالا تھا آپ چاہیں یہاں پہ بھی آپ اوریگینو کا استعمال کر سکتے ہیں ہلکا ساں سے مکس کریں گے ریڈ سوس جو ہے وہ ہو گئی تیار اب آپ کے سامنے میں بنانے جا رہے ہیں وائٹ سوس میں میں نے مکھن میں نے تقریبا 75 گرام لیا تھا اس کے بعد پھر میں نے ہلکا سوس کے اندر تیل ڈالا تاکہ جو مکھن وہ جلے نہیں جب یہ دونوں چیزیں جب مکھن ملٹ ہو گیا تو اس کے بعد میں نے اس کے اندر ڈالا میدہ اور میدہ ڈال کے پھر میں سیزننگز ڈال رہی ہوں جس میں میں نے نمک اور کٹیوی لال مرچ ڈالی تھی اور تھوڑا سا تھائم لیوز ڈالے اب آپ کے سامنے جی میں نے اس کے اندر ڈال رہی ہوں دودھ اور وائٹ سوس کو اتنا پکائیں گے کہ یہ بہت زیادہ تھک نہیں ہونی چاہیے اور بہت زیادہ رنی بھی نہ ہو بیکوز جب یہ بیک ہوگی تو اس کے بعد پھر یہ ٹھک ہو جائے گی تو آپ کے سامنے جی یہ کنسسٹینسی بلکل صحیح تھی میدہ کو تھوڑا سا پکا لی جائے گا اس کا ہلکا سا کچھا پن نکل جائے گا وائٹ سوس ہو گئے تیار اس کو رکھیں گے ایک سائٹ پر اب جی ہم کریں گے اسیمبلنگ سب سے پہلے لی میں نے ریڈ سوس اس کو میں نے ہلکا سا نیچے پھیلا دیا تھا اور اس کے بعد جی پھر میں نے اس کے اوپر ڈالی لزانی شیٹس ایسے پھیلا دی جائے لزانی شیٹس اور اس کے بعد جی میں نے پھر اس کے اوپر لگایا کھیمے کی لیئر اور اب میں اس کے اوپر لگا رہی ہے وائٹ سوس کی لیئر آپ کے سامنے جی وائٹ سوس کی لیئر پوری پھیلا دی میں نے اس کے بعد جی اب میں دوبارہ سیکنڈ لیئرنگ جو ہے وہ کروں گی بلکل ایسے ہی آپ نے جیسے ہی فرسٹ لیئرنگ کی میسے ہی آپ سیکنڈ لیرنگ بھی کریں گے اب آپ کی مرضی آپ چاہے تو آپ تھرڈ لیرنگ بھی کر سکتے جتنی بڑی آپ کی ڈش ہے اتنا آپ لزانیا بڑا تیار کر سکتے میں نے لزانیا شیٹ پورا ایک باکس لیا تھا جس میں تقریباً 450 گرام اس کا گرام تھا جو لکھا ہوا تھا ڈبے کے اوپر اور میں نے آلماسٹ وہ پوری ہی بوائل کی تھی اور وہ تقریباً میری پوری لگ دیئی تھی اب آپ کے سامنے جی میں ڈال رہی ہوں موزریلا چیز چیز میں کنجوسی مت کیجئے گا چیز جتنی زیادہ آپ ڈال سکتے ہیں آپ ڈالے گا کیونکہ زیادہ اچھا ٹیز جو ہے وہ چیز کا آتا ہے میں نے اتنی بڑی کانٹیٹی کے لیے میں نے تقریباً دو پیک جو تھے وہ چیز کے لیے تھے اور آپ کے سامنے جی میں اب اوپر گارنشنگ کے لیے لگا رہی ہوں کیپسکم آپ کی مرضی آپ کے ساتھ چاہیں تو ٹومہٹر کے جو سلائس ہیں وہ بھی لگا سکتے ہیں اور جی میں نے اوپر ہلکا سا ریڈ کلر دینے کے لیے میں نے اوپر تھوڑا سا کیچپ کا استعمال کیا اس کو اب بیک کریں گے ریسیپی کو ٹرائے کیجئے گا اور مجھے کمنٹس میں بتائیے گا کہ یہ ریسیپی آپ کو کیسے لگی ہے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ جو میری ہر آنے والی نئی ویڈیو وہ آپ تک آسانی پہن سکے اور کمنٹس میں مجھے بتائیے گا کہ یہ ریسیپی آپ کی کیسے بنی اور ملتی ہوں آپ سے نئی ریسیپی کے ساتھ اس وقت تک اللہ آنے کے بعد